ہیلو نمازکار دوستوں کیسیات پر دوستوں امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھی ہوں گے دوستوں میں ہوں آنکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں امبی جی انسٹیوٹ دوستوں آنکی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اس چھٹے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے فرانس کے راج کرانتی کے بارے میں جس سے پہلے ہم نے آپ کو فرانس کے پانچ پارٹ پڑھا چکے ہیں جس میں سے آپ کو پنر جاگرام جو دھرمسدارہ کاندولن تھے اس کے بارے میں انگلائنڈ کی کرانتی اور جو آپ کی امریکہ کی کرانتی کے بارے میں بتا چکے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے فرانس کے راج کرانتی کے مہترپون فیکٹ کے بارے میں تو پہلہ پانچ دوستوں راج جی کی فرانس راج کرانتی سمرات سولوے کے ساسنکال میں سترہ سو نوازی میں ہوئی تھی جو فرانس کی راج کرانتی کبھی یہ سمرات سولوے کے ساسنکال میں سترہ سو نوازی میں ہوئی تھی اس سمائے یہاں پر بیوستہ کیسی تھی تو اس سمائے یہاں پر سامانتی بیوستہ تھی کسی بیوستہ تھی سامانتی بیوستہ تھی اگلا پوائنٹ ہے ستنطرتہ سامانتہ ایبن بندتہ کا نارا فرانس کی راج کرانتی کی ہی دین ہے یہ سبھی پانچ بہت ہی امورٹنٹ ہے تو پلیس اس ویڈیو کو دو تین بار دیکھ لیجے گا یا پھر نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا تو اپنی نوٹ سے پڑھ لیجے گا یہ سبھی پانچ کسی نہ کسی اگزام میں کئی کئی بار پہنچے جا چکے ہیں اگلا پانچ ہے میں ہی راج ہوں اور میرے سبد ہی قانون ہے میں ہی راج ہوں اور میرے ہی سبد قانون ہے یہ اگتھن کس کا ہے تو یہ اگتھن جو ہے لوس چودوے کا ہے میں ہی راج ہوں اور میرے ہی سبد قانون ہے تو یہ قتھن لوس چودوے کا تھا لوس چودوے نے ورسائی کو فرانس کی راجدھانی بنایا تھا جو ورسائی تھا اس کو راجدھانی کس نے بنایا تھا تو یہ لوس چودوے نے بنایا تھا اگلا ہے ورسائی کے سی اس محل کا نرمال کس نے کرائیا تو ورسائی کے سی اس محل کا بھی نرمال لوس چودوے نے ہی کروایا تھا راشت کی سمادھی ورسائے کا بھڑکیلا راجدربار تھا اگلا پوائنٹ ہے لویس سولوان تھا یہ سترہ سو چوہتر ایز بھی میں فرانس کی گدی پر بیٹھا تھا تو یہ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ لویس جو سولوان تھا یہ فرانس کی گدی پر کب بیٹھا تو یہ سترہ سو چوہتر کو بیٹھا تھا کب بیٹھا لویس سولوان پھر پر بیٹھا تھا اس کی پتنی کون تھی تو اس کی پتنی ایتوان نیت آسٹریلیا کی راجکماری تھی لویس سولوان کے پتنے تھے یہ ایتوان نیت آسٹریلیا کی راجکماری تھی اور یہ لویس سولوان سترہ سو چوہتر یہ جبیں فرانس کی گدی پر بیٹھتا ہے اگلا پوائنٹ ہے لویس سولوان کو دیشتروک کے آدھار پر 21 جنوری 1793 کو فانسی دے دی گئی کب دے گئی لویس سولوے کو فانسی تو یہ 21 جنوری 1793 دی گئی تھی کیوں دی گئی تھی دیش دروہ کے اپرات کے ماملے میں لویس سولوے کو 21 جنوری 1793 کو فانسی دی گئی تھی اگلا پانٹ ہے 14 جولائی 1789 کو قرانت کاریوں کی بستیل کے جیل میں فاتک کو توڑ دیا گیا اور جو یہاں کی بندی تھے انہیں مکت کر دیا گیا تھا 14 جولائی 1789 کو قرانت کاریوں نے یہاں کی جو بستیل کی جیل تھی اس کا فاتک توڑ دیا اور سبھی بندی وہاں سے مکت کر دیا گیا سبھی نکل گئے وہاں سے اور 14 جولائی کا دن فرانسی میں راشتری دیوست کی روپ میں منائے جاتا ہے یہاں کا راشتری دیوست کا منائے جاتا ہے تو چودہ جولائی کو فرانس کا راشتی دیوست منا جاتا ہے نیسٹ پوائنٹ ہے فرانسیسی کرانتی میں والٹ ائر منٹیکیو منٹسکیو اور ایبا روسو جیسے دارسنیکوں کا مہتپون یوگدان رہا ہے تو یہاں کے دارسنیک کون کون تھے تو ان کے نام بھی آپ یاد رکھے گا والٹ ائر تھا والٹ ائر یہ والٹ ائر چرچ کا ویروہ دی تھا یہ بھی پوچھتا ہے کہ چرچ کا ویروہ دی کون تھا تو والٹ ائر تھا منٹسکیو ایبا روسو جیسے یہاں کے دارسنیک یہاں پر جو کرانتی ہوئی تھی فرانس کی اس میں مہتپون یوگدان بھومی کا نبھائی تھے اور والٹ ائر چرچ کا ویروہ دی تھا سوشل کانٹیکٹ روسو کی رچنا ہے کس کی رچنا ہے یہ روسو کی رچنا ہے اگلا پوائنٹ ہے روسو فرانس میں لوگتا انتراتمک ساسن پدی کا سمرتھک تھا تو روسو کیسا سمرتھک تھا لوگتا انتراتمک ساسن پدی کا سمرتھک تھا روسو جبکہ والٹ چیئر کیا تھا والٹ چیئر جو تھا چرج کا ویروہ دی تھا نیشٹ پونٹ ہے ویدھی کی آتما ویدھی کی آتما ایوام لیٹرز آن انگلیز والٹ ائر کی رچنا ہے ویدھی کی آتما ایوام لیٹرز آن انگلیز یہ کس کی رچنا ہے یہ جو والٹ ائر تھے والٹ ائر کی رجنا ہے نیشڈ سوچوہوں کی اپیچھا ایک سنگھ کا ساسن اکنم ہے یہ بھی کس کا واقع تھا یہ بھی وارٹیئر کا واقع تھا وارٹیئر کا سب دید ہے کہ سوچوہوں کی اپیچھا ایک سنگھ کا ساسن ہی اکنم ہے تیر وارٹیئر نے کہا تھا نیشڈ پульт ہے اسٹیٹس جرنل کے ادھیویشن کی شروعات کب ہوئی تو یہ پانچ مای 17 глав mol اس بھی کو ہوئی تھی اور اسی دن فرانسیسی جو ہے فرانسیسی قرانتی ہوئی تھی مطلب فرانسیسی قرانتی کی ضرورت یا سری گھنیش آپ کے سکتے ہیں پانچ مائی سترہ سو ناماسی کو ہی فرانسیسی قرانتی کی ضرورت یا سرورت حります میں ہوئی تھی اسٹیٹس جنرل کے ض한� doctor میں فرانسیسی کرا نہیں کیdirect شروعات ہوتی ہے کب ہوتی ہے پانچ مائی اور آن رانتی سترہ سو نمی cheers ہے ٹائلے ایک پرکار کا بھوم کرتا ہارٹر کو کیا کہا جاتا ہے یہ سے راشتیتہ کا جنک کہا جاتا ہے نیپولین کا جنو کب ہوا تو یہ پندرہ اگست سترہ سو انہتر کو ہوا تھا نیپولین کا جنو کب ہوا پندرہ اگست سترہ سو انہتر کو کہاں پر ہوا تو کورسی کا دویب کی راجدھانی آجاسیوں میں ہوا تھا جو نیپولین تھا اس کا جنو پندرہ اگست سترہ سو انہتر کو کورکس کا دویب کی راجدھانی آجاسیوں میں ہوا تھا اگلا پوائنٹ ہے نیپولین کے پتا کون تھے تو نیپولین کے پتا تھے یہ کارلو بونا پارڈ جو نیپولین تھا اس کا پتا کارلو بونا پارڈ تھا یہ پیسے سے وکیل تھا کیا تھا پیسے سے وکیل تھا نیپولین کے پتا کارلو بونا پارڈ تھے اور یہ پیسے سے وکیل تھے اگلا پوائنٹ ہے نیپولین نے بریٹن کی سانک اکادمی میں سچھا پرابط کی تھی نیپولین نے سکھا کہاں سے پرابطی کی تو یہ بریٹین کے سانک آکادمی اسکول تھا یہاں سے نیپولین کی سکھا کی پرابطی ہوتی ہے نیپولین نے فرانس میں ڈائریکٹری کے ساسن کا اندھ کر دیا تھا اور سیوم پردھم کاؤنسل بنا تو یہ بھی پرانس میں ڈائریکٹری ساسن کا اندھ کب کیا تو سترہ سو نیپولین میں کیا تھا اور جو خود تھا یہ سیوم یہ کاؤنسل بنا اس کاؤنسل میں فرانس کے نئے سمیدان کی رچنہ کی گئی اور 1804 میں نیپولین نے خود کو فرانس کا سمرات گھوست کر دیا تو نیپولین نے خود کو فرانس کا سمرات کب گھوست کیا اس نے کیا تھا 1804 میں 1804 میں نیپولین نے خود کو فرانس کا سمرات گھوست کر دیا تھا نشپنٹ ہے نیپولین نیپولین بونا پارٹ ایک انی نام تھا نام کیا تھا لٹر کارپورل آدھی سے بھی جان جاتا تھا نیپولین کا دوسرا نام کیا تھا یہ تھا لٹر کارپورل نیپولین بونا پارٹ کا اپنام تھا کیا نام تھا پھر سے یاد رکھی گا لٹر کارپورل نام تھا نیپولین کو آدھونک فرانس کا نرماتہ بھی کہا جاتا ہے تو آدھونک فرانس کا نرماتہ کیسے کہا جاتا ہے نیپولین کو ہی کہا جاتا ہے نیچ پوائنٹ ہے نپولین نے سربتھم انگلائن کو بنیوں کا دیش کہا تو بنیوں کا دیش انگلائن کو کس نے کہا تھا نپولین نے کہا تھا یاد رکھے گا انگلائن کو بنیوں کا دیش کہا گیا سربتھم کس نے کہا تو نپولین نے اگلا پوائنٹ 1798 میں نیل ندی کے یدھے میں نپولین کے جہاجی بیڑے کو نیلسن کے نیترت میں جو ہے انگلائنڈ کے جہاجی بیڑوں سے ہر آیا انگلائنڈ کے جہاجی بیڑے تھے یہ سترہ سو اٹھانے میں نیل کا جو یود ہوا اس میں نیپولین تھا اس کو ہر کر سامنا کرنا پڑا تھا انگلائنڈ کے جہاجی بیڑوں سے اگلا پائنٹ ہے دوستو اٹھارہ سو میں نیپولین نے بائنگ آف فرانس کی اسٹھاپنا کی نیپولین نے بائنگ آف فرانس کی اسٹھاپنا کی اٹھارہ سو میں اٹھارہ سو میں نیپولین نے بائنگ آف فرانس کی اسٹھاپنا کی نیپولین نے کانونوں کا سنگرہ تیار کروائے جیسے نیپولین کوڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نیپولین کوڈ کہا جاتا ہے نیپولین نے انگلائنڈ کو آرثک روپ سے کمجور کرنے کی لیے مہادیب ویوستہ لاغو کی تھی کونسی ویوستہ کی اسطحب نہ کیا کہ اس ویوستہ کو لاغو کیا انگلائنڈ کو ارتھک روپ سے کمجھور کرنے کے لیے مہادیبی ویوستہ کو اور 21 اکٹوبر 1805 اسبی میں انگلائنڈ ایبن نیپولین کے بیٹ ٹریفالگر کا یدھ ہوا تھا کونسا یدھ ہوا ٹریفالگر کا یدھ ہوا کب ہوا 21 اکٹوبر 185 اسبی میں فالگر کے یدھ میں انگریجی جہاڈ بیڑے کے نائک نیلسن کے نیترت میں مطردیس نے فرانسیسی جلسینہ کیوں بری طرح سے ہرائے تھا ٹھیک اس یدھ میں اس یدھ کے بعد نیپولین نے سمودھر پر انگلائنڈ سے بھیڑنے کا خیال ہمیشہ کیلئے تیاغ دیا کیونکہ دو بار یہ لگاتار حرف کو تھا ایک بار نیل کے یدھ میں اور اس کے بعد یہاں پر تو دو بار یہ یدھ ہار جاتا ہے اس کے بعد یہ انگلائنڈ سے بھیڑنے کا خیال ہمیشہ کیلئے ختم کر دیتا ہے نیسٹ پوائنٹ ہے یورپی راشتر نے ایک جوٹ ہو کر یہ ہے ایک جوٹ ہو کر کیا کیا 1813 اسبی میں لیپ جنگ کے میدان میں نیپولین کو ہرائیا تتھا اسے بندی بنا کر ایل با کے ٹاپو میں بھیج دیا پارنتو ایل با سے وہاں بھاگ نکلا اور پنہ سمرات فرانس کا بن گیا ٹک تو یہ بھی پہنچتا ہے کہ یہ جو ہے نیپولین کو پھر کس نے ہرائے تھا تو یہ وہ ہرائے تھا لیپ جنگ کے میدان میں نیپولین کو یورپی راشتر نے ایک جوٹ ہو کر 1813 میں ہرائے تھا اور اسے بندی بنایا بندی بنا کر کہاں بھیجا ایل با کے ٹاپو پر بھیجا تھا کہاں بھیجا تھا ایل با کے ٹاپو پر بھیج دیا پرنتو وہ وہاں سے بھاگ نکلا بعد میں پھر سے وہ فرانس کا سمرات بن گیا اور وارٹرلو یودھ 18 جن 1815 میں نیپولین کے جیوانکال کا انتیم یودھ تھا نیپولین کا انتیم یودھ اس کے جیوان کا کون سے تھا تو وارٹرلو کا یودھ تھا کب ہوا تھا 18 جن 1815 میں جس میں اسے مطر دیشوں کی سینہ نے پراجد کر دیا تھا اور بندی بنا لیا اور اسے سینٹ ہیلنا دیو بھیج دیا جہاں پر 1821 میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے مطلب نیپولین ہمیشہ ہی یودھ ہارتا رہا ہے جتنے بھی یودھ اسے نے لڑے سبجتم ہار گیا نیپولین کے پتن کا کارن تھا اس کا روز پر آکرمہ کرنا نیپولین کا جو ہے پتن کا کارن بنا یوروپ میں راشتی راج جو ہے راشتی راجیوں کے نرمان کا سرے کس کو جاتا ہے تو یہ نیپولین کو جاتا ہے راشتی جو ہے راشتی راجیوں کا نرمان کا سرے کس کو جاتا ہے نیپولین کو ہی جاتا ہے ٹھیک اور آگے تھا اٹھار سو پندرہ میں ویانہ کانگریس سمجھا ہوتا کیتا ہے تو یوروپ کے راشتی نے فرانس کے پرابھت کو سماپت کر دیا تھا تو یہ تھا فرانس کا جو ہے راجی کرانتی فرانس کے راجی کرانتی یہاں سے ختم ہوتی ہے اب ہم آپ کو ویسو کے اتحاس کے ساتھ میں پارٹ میں بتائیں گے جرمنی کے ایک اکران کے بارے میں تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے بھولیے گا اور ویسو کے اتحاس کے سب پارٹ دیکھنے کے لئے پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں جرمنی کے ایک اکران کے ساتھ اب تک کے لئے جہند